بولیے شیرو والی میا کی جہے ماتا رانی آپ سے بس اتنا نویدن ہے کہ اپنے بھکت کا ہاتھ ہمیشہ تھامے رکھنا ماں دوستوں آج کے ویڈیو کا جو وشے ہے وہ بہت ہی سندر ہے اس لیے ویڈیو کو دھیان سے ضرور دیکھئے گا جوار میں ایسی مٹی کبھی مت ڈالے گا جسے کی وہ سوک جائے ہو جاؤگے کنگال آج میں آپ کو جوارے کے سمپورن جانکاری بتانے جا رہی ہو نوراتری کے نو دنوں کے بعد کیا جوارے کو وسرجت کر دینا چاہیے یہ جوارے کو کچھ بچا کر کے اپنے پاس میں ہی رکھنا چاہیے جوارے میں چھپا ہے آپ کے بھاگے اُدھے ہونے کا راج آخر جوارے میں کیا ڈالنا چاہیے اور دوارہ کیوں سوک جاتا ہے یا جوارے کا پتہ کھانے سے دھن سمپدہ پرابت ہوتی ہے سکھ پرابت ہوتا ہے نوراتروں میں جوارے کو گاتے سمیں کیا کیا سمپورن جانکاریاں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس دھن یش ویبھو کیرتی اُتم فل تتھا کروڑ پتی بننے کی سپنا جو ہے اسی بند قسمت کے تعلے کو کھولنے کا کام کر سکے نوراتری میں جو جوارے ہیں ان کے بنا ماں درگا کی پوجہ ادھوری مانی جاتی ہے اور اس کی ایک پورانک کتھا بھی ہے ساری جانکاری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب ہی کو وستار سے بتاؤں گی اس لیے میں بول رہی ہوں کی اس ویڈیو کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا دھارمک مانیتاؤں کہ انسار جو کو بھگوان برہما کا سوروب پرتیق مانا جاتا ہے اس لیے نوراتری کے پہلے دن ہی گھٹ ستھاپنا کے سمیے میں جو کی سب سے پہلے پوجہ کی جاتی ہے اور اسے کلش میں ستھاپت کیا جاتا ہے سرشتی کی پہلی فصل جو کو ہی مانا جاتا ہے اس لیے جب بھی دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی ہے ہون کے سمیے میں اپنے ضرور دیکھا ہوگا کی جو ارپت کیے جاتے ہیں اور جو کو ہی لوگ آم بول چال کی بھاشا میں جوارے کہتے ہیں نوراتری میں بوئی جانے والے جوارے سے آپ اپنا بھوشے بھی جان سکتے ہیں کیسے جان سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساری جانکاری وستار سے بتاتی ہوں اور اگر آپ نے اپنے گھر میں جوارے بوکر نہیں رکھے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لینا آپ کو کسی نہ کسی مادہم سے جوارے وسرجت کرتے سمیے میں کچھ نہ کچھ جوارے جرور پرابت ہو جائیں گے اس سے آپ اپنی بند قسمت کے تالے کو کھول سکتے ہیں تو تو ویڈیو بہت ہی دھیان سے دیکھئے گا اور ہاں ہماری ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری اچھی لگے آواز کو اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور پاس والا بیل آئیکن پریس کرنے کے بعد آپ کمنٹ باکس میں جے ماتا دی لکھنے کے ساتھ ہی اپنی راشی ڈیٹ آف برت جرور لکھ دیجئے گا تاکہ راشی سے جڑا ہوا جو اپائے بنتا پڑے گا میں آپ کو کومنٹ میں ہی بتا دوں گی دوستوں ہمارے دھرم شاستر کہتے ہیں کہ نوراتری میں بوئی جانے والی جوارے سے آپ اپنے بھوشے میں جھانک سکتے ہیں ارثات آپ اپنے بھوشے کو دیکھ سکتے ہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر انکورت جو کا رنگ نیچے سے آدھا پیلا اور اوپر سے آدھا ہرا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آنے والا سال ہے سمیں وہ ٹھیک رہے گا اور آدھا سمیں آپ کا خراب چلے گا یدی جو جو ہے وہ نیچے کی اور سے آدھا ہرا اور اوپر کی اور سے آدھا پیلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شروعاتی سمیں میں ہی سے بیٹے گا لیکن بعد میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ کو گھبرانا بلکل نہیں ہے اس سے چھٹکارہ پانے کا طریقہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس لیے انتھ تک ویڈیو کو ضرور دیکھے گا کیونکہ ادھورہ گیان ہمیشہ لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح ہوتی ہے دوستوں اسی کے ساتھ جو جو ہے وہ سفید یا ہرے رنگ میں رہی ہو تو یہ اتینتھی شب سنکیت مانا جاتا ہے اگر ایسا ہے تو مان لیجئے کہ آپ کی پوجہ سفل ہو گئی ہے اور آنے والا سمیں میں خوشیوں کے درواجے کھول کر بیٹھ ہے تو اگر سوکھی اور پیلی ہو کر کے جھڑنے لگے تو یہ ایک اشب سنکیت مانا جاتا ہے ایسے میں آپ جو جو ہے ماں درگا سے اپنے کشٹوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پرارتنا کر سکتے ہیں یا پھر نف درگا کا جو بیج منتر ہے جیسے کی دھوم دعائیں نرمہ دوست اسمد کا ایک سو آٹھ بار ہون کر کے آہوتی دے سکتے ہیں اس سے آپ کو اتینتھی لاب ملے گا اور ماتارانی سے پرارتنا کر سکتے ہیں کہ ہی ماتارانی مجھ سے اس نوراتری کے دوران اگر کوئی بھی بھول چوک ہوئی ہے تو مجھے ماف کیجئے گا کہتے ہیں کہ نوراتری کے دوران بوئی گئی جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی ماتارانی کی کرپہ برستی ہے اس سے ویکتی کے گھر میں سکھ سمردی بنی رہتی ہے یہ سنکیت ملتے ہیں ماننیتا ہے کہ یدی جو کی انکر دو یا تین دن میں آ جاتے ہیں تو یہ بہت شب مانا جاتا ہے اور جو یدی نوراترہ سماپن ہونے تک بھی نہیں آتے تو یہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے حالانکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یدی آپ صحیح طریقے سی جون نہیں بولیں گے تو بھی جوب نہیں اگتے ہیں ایسے میں دھیان رکھیں کہ جو کو اچھے سے بوئے ویسے تو الگ الگ گھروں میں جو ہونے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے کچھ لوگ بالوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس نے بیچ بو دیتے ہیں جبکہ کئی لوگ الگ سے مٹی کا برتن لے کر اس میں بالو یا مٹی ڈال پر جو کو بوتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اگے تو ایک مٹی کے برتن میں بالو یا مٹی ڈالے پھر اس میں جو کے دانے ڈالے شاردی نوراتری ہو یا چیتر نوراتری یا پھر گپت نوراتری جس گھر میں یدی جوارے نہیں بوئے جاتے ہیں وہاں پر پریشانیاں اپنی جگہ بنا لیتی ہے ساتھی بھوت وید کا واس ہونے لگتا ہے بھوت اپنا ڈیرہ بنا لیتے ہیں گریبی کا واس ہو جاتا ہے شاستروں کے انسار مانا جاتا ہے کہ ماتا درگا اس گھر میں واس کرتی ہے ان کی سیوہ کو سویکار کرتی ہے اور ان کے ورد کا پون فل ان کی جو منوکامنا ہے ترنت اس کا فل دیتی ہے جس گھر میں جوارے بوئے جاتے ہیں یدی جوارے ہرے بھرے ہیں تو اس گھر میں خوشیوں کا آگمن اوشیہ ہوتا ہے ہرے بھرے جوارے کے ساتھ ماں اپنی سکھیوں کے ساتھ نریتے کرتی اور کھیلتی ہے گھر میں ڈھیروں خوشیاں برساتی ہے ماتا کا پیار برستا ہے اور گھر میں بھوت پریت دور بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جوارے نکاراتمکتہ کو نشٹ کرتے ہیں اور سکاراتمک اورجا کا سنچار کرتے ہیں اے شاستروں میں سپشٹ لکھا ہے کہ نوراتری میں یدی جس گھر میں جوارے نہیں ہوتے ہیں جوارے نہیں بوئے جاتے ہیں تو اتنا سمجھ لو کی آپ کے گھر میں پریت آتماوں نے ڈیرہ بنا رکھا ہے یہی گھر میں جوارے کو بونے سے آپ کو روکتی ہے اور چلیے اب میں آپ سبھی کو بتاتی ہوں کہ نوراتری میں جوارے کا کیا کریں یا ریسرچ بند کر دے یا اسے گھر میں ہی رہنے دیں تو دھارمک مانتہ یہ بھی کہتی ہے کہ جوارے کو گھر میں رکھنا شب مانا جاتا ہے لیکن اس کو رکھنے کے پیچھے ایک نشجت نردھارت سمجھ رہتا ہے اسی نردھارت سمجھ میں جوار کی سیوہ کر کے جل میں وسرجت اسے ضرور کر دینا چاہیے دوستوں جیسے کی آپ نے نو دن تک اس کی خوب سیوہ کی بہت اچھی بات ہے نو دنوں کے بعد اسے جل میں وسرجت کر دینا چاہیے کیونکہ شکتی کو شکتی کے ساتھ ملانا ضروری ہے جل کو گنگا شکتی کہا جاتا ہے اور جوارے کو شری شکتی کہا جاتا ہے شری شکتی اٹھارہ لکشمی کی شکتی درگا کی شکتی اس لیے شری شکتی کو ہم سب کو جل شکتی میں گنگا شکتی میں ضرور بھید کرنا چاہیے جوارے کے آسپاس نو دنوں تک اکھنڈ جو جلنے کے کارن ماں درگا کے سمیپ رہنے کے کارن یہ بلکل ہی شکتی سوروب جاگرد ہو جاتی ہے ایسے جوارے لوگوں کے دکھ تکلیف پریشانی ان سب سے آپ کو چھٹکیوں میں چھٹکارہ دلا دیتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کی جوارے سے اس پرکار ہم اپنے فوٹی قسمت کو دور کر سکتے ہیں اپنے دربھاگے کو سو بھاگے میں بدل سکتے ہیں اور سبھی پرکار کی آپ کی جو بھی دبی ہوئی اچھائیں ہیں سالوں پرانی اچھائیں ہیں اسے کیسے پون کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جوارے کو وسرجت کرتے سمیے میں کچھ جوارے صاف میں دھوکر کے ہمیں اپنے ساتھ ہی گھر لے کر آ جانا چاہیے کیوں سے لانا چاہیے کیونکہ اسے شری شکتی کا پرتیق کہا جاتا ہے شری شکتی ارثات کی لکشمی درگا کا سوروب جوارے کو ہمیشہ دھن ستھان ویاپار ستھان یا پھر کاروبار ستھان یا پھر نوکری پیشہ کی اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تو اس ستھان پر رکھیں سے اس میں دھن میں بڑھوتری ہوتی ہے کاروبار میں انتی ہوتی ہے اگر آپ کی دکان ٹھیک سے نہیں چل پا رہی ہے کاروبار میں آپ کو بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے یا پھر آپ کا دھنڈا پانی جو ہے وہ مندہ چل رہا ہے ہر جگہ سے نرنتر پریاس کرنے پر بھی آپ کو نقصان ہی ہو رہا ہے تو بلکل ہی جوارے کی کچھ پتیاں آپ اپنے ویاپار ستھان پر دھن ستھان پر ضرور رکھنی چاہیے اس سے آپ کے دھن میں بڑھوتری ہوتی ہے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے بزنس میں انتی ہوتی ہے نوکری میں انتی ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جوارے کے پیلے وستر یا پھر لال وستر میں لپیٹ کر کے اس کے اوپر مولی دھاگہ باندھ کر ایک اگر آپ اسے پیسوں کے ستھان پر رکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کے گھر کی جو ستھان ہے وہ کبھی بھی کھالی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک شکتی پنچ کے روپ میں کارے کرتی ہے اور یہ جاگرت ہوتی ہے اچھا کئی لوگ ہم سے کمنٹ سے بولتے ہیں کہ میم ہمارے جو پر میں ہے کبھی بھی پیسہ نہیں ٹکتا ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تھوڑی سی جو جوارے ہوتے ہیں تھوڑی سی ماترہ میں اسے اپنے پرس میں ضرور رکھنا چاہیے اور آپ میں سے ادھکتر لوگ جوارے کو اپنے پرس میں رکھ دیں بھی ہوں گے اگر نہیں رکھتے ہیں تو ابھی سے آپ کو شروع کر دینا ہے کیونکہ جوارے جو ہے نو دن تک ماں درگا اور اکھنڈ جوت کے پاس رہنے کی وجہ سے جاگرت ہو جاتے ہیں اور آپ کا پت بھی دھیان رکھنے کا ہی ستھان ہے تو ایسے میں آپ کے پرس میں کبھی بھی نوٹوں کی کمی نہیں ہوگی اگلا اپائے بتانے سے پہلے آپ سبھی سے میری ریکویسٹ ہے کہ کومنٹ باکس میں جے ماتا دی لکھنے کے ساتھ آپ سبھی اپنا نام اور راشی دے تو بس اتنا تو نہیں مرینہ جلدی جلدی لکھئے کیونکہ کومنٹ باکس میں ہی آپ کو راشی سے جڑا اپائے بتائیں گے کسی بھی شریشت منو کامنا کے لیے ہی پانچ جوارے کے صاف اور سوچ پتیوں کو دیوی پران یا پھر درگا سبتشتی دیو جو کتاب ہے ماتا رانی کی دیوے کتاب جیسے کی دیوی پران درگا سبتشتی یہ سب دیوے کتاب کہی گئی ہے تو منو کامنا بولتے ہوئے آپ کو ان میں آپ کو آؤ جو پتیاں ہیں انہیں دبا دینا ہے ماں بھگوتی کی کرپا سے کچھ ہی دنوں میں میں آپ کی دبی ہوئی اچھا یا کوئی بھی چھوٹی بڑی کتنی بھی بڑی سے بڑی منو کامنا کیوں نہ ہو وہ ترنت پورن لیکن جب بھی آپ یہ اپائے کریں آپ کو گپت رکھنا ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی بتانا نہیں دکھی جو جوارے ہیں وہ بہت ہی پوتر چیز ہوتی ہے تو منو کامنا پورتی جب تک نہ ہو جائے تب تک کسی کو بھی اس وشے میں آپ کو نہیں بتانا ہے بلکل ہی گپت رکھنا ہے ہمارے گرو جی نے اس کے بارے میں تابیز بنانے کے بارے میں کیا کہا ہے وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی دھیان سے سنے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری آواز کو پہلی بار سنا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور پاس والا بیلا گنج ضرور کہہ کر دی ہے لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نرنتر آپ کے شریر میں ماتا رانی کا باغ بنا رہے ہیں آپ کے شریر کو سرکشہ کوج سے ماتا رانی ڈھک کر رکھے جوارے کے چار سے پانچ پتے آپ کو لینے ہیں چاندی کے تابیز یا پھر تامبے کے تابیز میں اسے ڈال کر آپ کو دھوپ بٹی اور آپ کو نو دنوں تک ماتا رانی کے چرنوں میں یا پھر وہاں پر دھوپ بٹی ہے وہاں جلا کر کی آپ کو رکھ دینا ہے بھسم جلا کر رکھ دینی ہے گوبر کے کنڈے آئی سے آپ کو بھسم بنا لینی ہے اور وہاں پر جلا کر کے آپ کو اسے چڑھا کر کے رکھ دینا ہے اور جسے ہم پیلے چاول بولتے ہیں اسے بھی آپ پر رکھ دیجئے کا یہ تابیز جو ہے وہ جاگرت ہو جائے گا ان تینوں سامگریوں کو آپ کو تابیز میں ڈال کر کے ماتا رانی کا دھیان کرتے ہوئے بٹی دھوپ جہراج جو ہے دھوان دکھا کر کے اس کے بعد آپ اس تابیز کو دھارن کر لیجئے آپ کے جیون میں کبھی کوئی شطرو ہے اگر آپ کے خلاف کوئی بھی پلان بنا رہا ہے تو وہ کبھی سکسسفل نہیں ہوگا اور آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے جیون میں ہر طرف سے آپ کے جیون میں خوشیاں آئیں گی گھر پریوار آپ ویاپار پروپرٹی نوکری بچوں کی پڑھائی سنتان پرابتی ونچوردھی سب کچھ ستھانیے سے آپ کو پرابت ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ جوارے سے جڑی ہوئی ساری جانکاریاں میں نے کور کر لی ہے پھر بھی آپ کے من میں کوئی پرشن ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا خوچی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھی مجھے کمنٹ میں پوچھے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور پاس والا بیلہ گنج ضرور بیٹھ کر دیجئے گا کیونکہ آپ سب ہی کو پتا ہے کہ آپ کے نیچ